آج ایران کی آئی آر جی سی کو بہت بڑا دھجکہ لگا ہے آئی آر جی سی کے پچیس ٹرک جو کہ ایران سے شام کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کے اوپر زبردست اٹیک ہوا ہے یہ تازہ ترین اٹیک ہے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کی ائر فورس نے مل کر کیا ہے اور پچیس کے پچیس ٹرک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ایران کے مطابق جو ہے تیل تھا جو کہ آئی آر جی سی ٹرانسپورٹ کر رہا تھا اگر ہم اسرائیل کا موقف لیں تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹرکس کے اندر اصلہ تھا جو کہ سیریہ کے اندر استعمال ہونا تھا کل ایک خبر آئی تھی خبر یہ تھی کہ اسوہان کی جو نیوکلر فسیلٹی ہے اس کے اوپر تین ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اور آج بڑا ڈرون اٹیک بھی ہوا ہے ائر سٹرائکس بھی ہوئی ہیں بومبنگ بھی ہوئی ہے اور پچیس جو ایران کے حمایت یافتہ آئی آر جی سی کے ٹرکس تھے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے ابھی ظاہری سی بات ہے کہ ان ٹرکس کے حادثات کے نتیجے میں لوگ بھی مارے گئے ہوں گے نقصان بھی ہوا ہوگا امرجنسی بھی نافذ کی گئی ہوگی لیکن ایران نے ابھی تک اس چیز کو نہیں بتایا کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں اس کاروائی کے اندر شہید ہوئے ہیں اگر ہم اسفہان کی بات کریں تو کل جو اسفہان کے اوپر اٹیک ہوا تھا ہمارے کتنے لوگ زخمی اور کتنے شہید ہوئے ہیں خیر ساری رات جو ہے فائر فائٹر جو اسفہان کے اندر کاروائی کرتے رہے وہاں پر آگ بجاتے رہے اور لوگوں کو سیف مقامات پر منتقل کیا گیا ہے خیر اس حوالے سے میں بات چیت کرتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ چیرے سب سے پہلے خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ ڈرون اٹیک کانوائی ان ایسٹ سیریا کمنگ فرام ایراک یہ وشنٹن پوسٹ کی خبر ہے اگر ہم ٹائمز آف ازرائیل کی بات کریں تو ٹائمز آف ازرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ائر کرافٹ سیٹ ٹو سٹرائک کانوائی آف ایرانیان ملیشیا ٹرکس آن سیرین ایراک بارڈر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پچیس ٹرک تھے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے ابھی تک کسی شخص کے بارے میں انجرڈ یا پھر کیجویلٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہو پایا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران یہ ٹرکس کی مدد سے سیریا کے اندر ہزباللہ کو ویپنز ٹرانسپورٹ کرنا چاہتا تھا ایسا کہنا ہے جو ازرائیل کا اور ازرائیل کافی جو ہے وہ ہڑ بڑایا ہوا ہے ہڑ بڑایا اس وجہ سے کہ جمعہ رات جو پچھلی گزر گئی ہے اس کے اوپر ازرائیل نے جنینگ کیمپ کے اوپر فائرنگ کی تھی فائرنگ کے نتیجے میں دس فلسطینیوں کو شہید کیا تھا اس کے اگلے ہی روز جمعہ والے دن ایک فلسطینی اٹھتا ہے مزاخمتی گروپ کا وہ شخص تھا اکیس سال اس نوجوان کی عمر تھی اس نے ازرائیل کے دس لوگوں کو مار گرایا دس کو ہی زکمی کیا اور اس کے بعد ایک اور پندرہ سالہ ایک فلسطینی نکلا اس نے ازرائیل کے بہت سارے فوجیوں اور عام شہریوں کو زخمی کر دیا تھا حملے کے نتیجے میں اور جس کے بعد ازرائیل نے یہ حملے کیے ہیں اسفہان کے اوپر پہلا حملہ ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ایراک اور سیریا کے بارڈر کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے اور میڈلیس کی پولٹکس یک طرفہ طور پر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے